ایک عورت تھی تواف کر رہی تھی اور تواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا اس نے اس سے پوچھا اے تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی میں اس حال میں بھی آپ سے راضی اس نے کہا کہ میں تواف ختم کرلوں گی تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناوں گی چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے تین بچے تھے میں گھر کے اندر ایک دن تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے بڑے دو بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں اچانک مجھے شور کی آواز آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کو چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشاں دیکھا کہ اس سے ایک دو دن پہلے میرے خامن نے گھر میں بکری کو زبا کیا تھا اور جس چھوڑی سے بکری کو زبا کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے زبا کیا تھا تو وہ دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے زبا کیا تھا تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھوڑی کو اٹھا لیا اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھوڑی کتنی تیز ہے چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھوڑی چلائی تو گلہ تو فوراں کٹ گیا اور خون تو فوراں چھوٹنے لگا اب جب خون نکلا تو شوہر ہوا ہے اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لطفت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی اب میں نے سوچا کہ میرا بڑھا بیٹا کھائیں جس نے یہ حرکت کی تھی وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا جب سہن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لئے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھی ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا جب میں قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سامپ بیٹھا ہوا تھا یہ بچہ چھپنے کے لئے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سامپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا کہتے ہیں میں اس کی لاش اٹھا کے لائی ایک بچے کو ایک چار پائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چار پائی پہ لٹایا پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو جو کرالنگ کرتا تھا وہ کہاں ہیں وہ انجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چار پائی بھی رکھا پھر ان کو نہلایا ان کو کفن دیئے جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آگئی اب میں تواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں آپ درا غور کیجئے اس ماں کے دل پہ کیا بیٹی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے تین بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ تواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں کہاں تکلیفیں دیکھیں ہیں ہم نے نہیں دیکھیں ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے